خلیل و رحمان قمر کو ایڈوکیشن کے خلاف کیوں تفصیلات جانتے ہیں اس ویڈیو میں معروف ڈراما نگار خلیل و رحمان قمر کا کہنا ہے کہ کو ایڈوکیشن نہیں ہونی چاہیے کیونکہ معاشرہ اسی کی نتائج بھوکت رہا ہے خلیل و رحمان قمر نیجی ٹی وی کے شو میں شریک ہوئے جس دوران میں اس بار نے ان سے لڑکوں کی کم عمر میں شادی اور ان کی زندگی سیٹ ہو جانے جیسی ترجحات پر سوال کیا اس کے جواب میں خلیل و رحمان قمر کا کہنا تھا کہ اگر کوئی لڑکا شادی نہیں کرنا چاہتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کئی گرڈ فرنڈز دستیاب ہیں لیکن اس دستیابی میں نقصان صرف لڑکی کا ہی ہے کیونکہ جو لڑکیاں لڑکوں کو دوست بناتی ہیں انہیں شادی کے لیے منتخب نہیں کیا جاتا جبکہ لڑکوں کا کوئی نقصان نہیں ہوتا انہوں نے مزید کہا کہ جتنی گرڈ فرنڈز دستیاب ہوں گی مرد کو اتنا ہی فائدہ ہوگا اگر عورت اپنی حیاء اور عزت کا خیال نہیں رکھے گی تو اس کا فائدہ مردوں کو ہی ہوگا دورانے گفتگو خلیل و رحمان قمر نے عورتوں کے لفظ یار کے استعمال پر بھی تنقید کی اور کہا کہ ان الفاظ سے سارا نقصان عورت کا ہی ہے میری انیس سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی اس سے پہلے بھی میری کوئی دوست نہیں تھی عورت کا کردار ہی مرد کے کردار کی بنیاد ہے معروف ڈراما نگار نے مزید کہا کہ میرے نزدیک کوئی ایڈوکیشن ہی غلط ہے کیونکہ آپ اس کے نتائج بھوگت رہے ہیں لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے سکول کالوجز اور یونیورسٹیز الہدہ الہدہ ہونی چاہیے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور نیو سبڈیٹس کے لیے ٹیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں